خیر و برکت کے معاملات میں آج ہمارا انداز کیا ہوتا چلا جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مہنا میں ایک لاکھ روپے کماتا ہوں گھر میں ما شاء اللہ سے کھانا وغیرہ سب بنتا ہے ہر چیز ہو رہی ہے مگر خیر و برکت نہیں ہے کبھی آپ اس جملے کو غور کریں کہ یہ خیر و برکت کیوں نہیں ہوتی اس کے اندر کئی وجوہات ہیں ان وجوہات میں سے دو تین وجوہات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نمبر ایک وجوہات یہ ہے کہ جب آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کیا آپ علل صبح اپنے تجارت کا آغاز کرتے ہیں کیا آپ تجارت کا آغاز کر رہے ہیں تو کیا اللہ کے کلام کی تلاوت کر کر اپنے کاروبار کا آغاز کرتے ہیں جب آپ اپنے گھر میں آ رہے ہیں تو چھوٹوں کو نہیں بڑوں کو نہیں بلکہ آنے والا یہ سلام کرے اور اس میں آتا ہے کہ جو تین مرتبہ قل ہو اللہ و اچھریف پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے ہمارے معاملات میں کیا ہے جب ہم گھر میں آتے ہیں تم چھوٹے ہیں میرے کو سلام کرو تم میری بیوی ہے تم مجھے سلام کرنے کی ضرورت ہے تم میرے چھوٹے بیٹے ہیں تم مجھے سلام کرو نہیں چاہے کوئی آئے گھر میں داخل ہوتے وقت آنے والا چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو وہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ وہ کہتے ہوئے تین مرتبہ جو ہے درود تین مرتبہ قلو اللہ و شریف پڑھتا جائے اور جو ہے وہ اپنے گھر میں داخل ہو اور اسی طرح خیر و برکت کا ایک اور اچھا نسخہ یہ ہے عمل یہ ہے کہ گھر کے افراد سب مل کر دسترخان پر بیٹھے اور کھانا تناول کرے کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جمع ہو کر سب لوگ کھانا کھاتے ہیں تو پھر سب کے سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے آج ہمارے معاشر میں ہن چیزوں کی دوری ہوتی جا رہی ہے تو آئیے عزم کر لیجئے گھر میں داخل اتفاق سلام کریں گے علال صبح کاروبار کریں گے کاروبار کے آغاز میں تلاوت کریں گے گھر میں ایک ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے تو بس اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں رکھا ہے یہ چیزوں کو کر آپ چھوڑیں گے تو ساری برکتیں نکل جائے گی اور بھی مزید ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں مزید درس میں اس کو بولنے کی کوشش کروں گا